پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بنسبت اس ذات اور ہستی کے جو اس کی مخلوق سے بالاتر ہے وہی بات ہے کہ انسان چونکہ مشاہدہ کا بندہ ہے جو چیز اس کو نظر آتی ہے اس کو تو وہ گوہے کہ تسلیم کرتا ہے اس کا اثر تو لیتا ہے لیکن جو چیز نظر نہیں آتی اس کا اثر لیتا نہیں ہے جیسے پنجابی میں ایک مثال بنی ہوئی ہے سمجھانے کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہا جاتا ہے کہ رب نیڑے کے گھسون یہ مکہ کہ رب نیڑے کے گھسون تو وہ کہتا ہے گھسون حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے لیکن شارک سے زیادہ جو قریب ہے وہ تو اس کو نظر نہیں آتا لیکن وہ جو گھسون جو شارک سے بہت دور ہے وہ اس کو نظر آتا ہے چونکہ مشاہدے کا بندہ ہے اس لئے اس کو وہ مکہ تو نظر آتا ہے کہ مجھے پڑے گا لیکن جو خدا بچانے والا شارک سے قریب ہے وہ اس کو نظر نہیں آتا تو وہ یہ کہتا ہے کہ گھسون یا انسان کہتا ہے کہ عقل بڑی کے بھینس تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھینس کیونکہ چھوٹی سی دماغ کی ڈبیا کے اندر عقل ہے وہ چونکہ بہت چھوٹی اس کو نظر آتی ہے اور بھینس ایک دیوہ ہکل اس کے سامنے کھڑی نظر آتی ہے تو وہ یہی فیصلہ کرتا ہے کہ بھینس عقل سے زیادہ بڑی ہے حالانکہ اس کو یہ خبر نہیں کہ اگر وہ حقیقت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کو عقل بڑی نظر آئے گی اور یہ حقیقت کی نگاہ اس کو اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب یہ سر کی نگاہوں سے دیکھنا چھوڑ کر دل کی نگاہوں سے جب چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے اب ان چیزوں کے حقائق اس کے سامنے کھلتے ہیں اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں کہ رب نیڑے کے گھسون کا جواب یہ ہے کہ رب نیڑے ہے کیونکہ وہ خود کہہ چکا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں اور یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تم کوئی نیکی کرو تو سمجھ لو کہ جو شارک سے زیادہ قریب ہے اس نے نوٹ کر لیا ہے اسی نے تو عجر و ثواب دینا ہے یہ جو مخلوق آجیز نظر آتی ہے انہوں نے کچھ نہیں دینا ہے انام و اکرام نوازنا ہے وہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب تھا اس کے ریجسٹر کے اندر میری نیکی جب نوٹ ہو گئی تو پھر مجھے اس ناقص مخلوق کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے گا عمل میں جب اخلاص پیدا ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں واقعی وہی ایک ذات ہے کہ جو شارک سے زیادہ قریب ہے انسان اگر کوئی قول کوئی فعل کوئی عمل کرنے لگے تو اس کی رضا کیلئے کرے کیونکہ وہ شارک سے زیادہ قریب اس نے تمہاری نیکی کو نوٹ کر لیا ہے اس کا انام حقیقت میں انام ہے اس دنیا کا انام حقیقت میں انام نہیں ہے دنیا جتنے بھی ایوار دے دے جتنی بھی شابش دے یہ سب فنہ ہونے والی ہیں کیونکہ خود دنیا فانی ہے تو اس کے سارے اقوال و افعال بھی فانی ہیں لہذا وہ اعتماد نہیں کرتا کہ اگر یہ مجھے شابش بھی دیں تو شابش کی کوئی قیمت ہاں وہ یہ سوچتا ہے کیونکہ وہ اب حقیقت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قریب ہے کہ میری نیکی کو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوٹ کیا ہے اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ جو انام دے گا وہ انام حقیقت میں وہ انام ہوگا دنیا میں بھی اس کا سمرہ ظاہر ہوگا اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائے گا تو یہ اخلاص کامل اس کے عمل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کیوں وہ دل کی آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیا اور مومن کا کمال یہ کہ جب دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو پھر سر کی آنکھ پر اعتماد نہیں کرتا سر کی آنکھ سے جو کچھ اس کو نظر آتا ہے اس کو وہ صرف ایک عارضی نقشے سمجھتا ہے ایک عارضی تصویریں سمجھتا ہے ان میں حقیقتیں نہیں جیسے تصویروں کے اندر حقیقتیں نہیں ہوتی تصویر اگر کھانے کی بنی ہو وہ تمہاری بھوک نہیں مٹا سکتی تصویر اگر پانی کی بنی ہو وہ تمہاری پیاس نہیں بھجا سکتی تصویر اگر آگ کی بنی ہو وہ جلا نہیں سکتی تو بالکل اسی طریقے سے اس کائنات کے اندر جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے مومن جب دل کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے یہ کائنات میں جو دوڑتی نظر آتی ہیں یہ چلتی پتی تصویریں ہیں اس کے اندر حقیقتیں نہیں ہیں حقیقتیں وہی ہیں جو اللہ تعالی نے دل کی آنکھ سے ہمیں دکھلا رکھی تو پھر مخلوق سے ہڑ جاتا ہے مخلوق سے نگاہ ہڑ جاتی ہے اور اس کی نگاہ اس خالق مطلق پر پڑتی ہے جس سے اس مخلوق کو پیدا کیا جس سے اس مخلوق کو چلتا پھرتا بنایا ہے جس سے اس مخلوق کو بولتا چالتا بنایا ہے جس سے اس مخلوق کو جاگتا سوتا بنایا ہے جس سے ساری قدرت اس مخلوق کے اندر ظاہر کری ہے تو وہ پھر اس قادر مطلق کو دیکھتا ہے اور اپنے سارے کے سارے اب ظاہر و باطن کی جتنے بھی کام ہے وہ اس قادر مطلق کے سپود کر دیتا ہے یہ وہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ جب مومن کو یہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر حقیقت یہ ہے کہ اس کو پھر گویا ہے کہ اس دل کی آنکھ سے خدا کو دیکھتا ہے اور جب خدا کو دیکھنے لگے ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر اگر بادشاہ آپ کے سامنے ہو اور آپ اس سے گفتگو کر رہے ہوں میرے دائیں کون میرے بائیں کون کیونکہ بادشاہ کا روب بادشاہ کی وجہات بادشاہ کا اثر آپ پر اتنا تاری ہے کہ آپ بادشاہ میں منہمک ہو جاتے ہیں مومن جب دل کی آنکھ سے بادشاہوں کے بادشاہ کو دیکھتا ہے اس میں پھر ایسا منہمک ہو جاتا ہے اس کو یہ کائنات نظر نہیں آتی وہ پھر جب صورت فاتحہ میں یہ کہتا ہے تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں جب یہ بات کہتا ہے تو وہ حقیقت کے ساتھ کہتا ہے اور حقیقت کے ساتھ جب یہ بات اس کے مو سے نکلتی ہے تو سجدے میں گرتا ہے تو اس بادشاہ کے قدموں میں گرتا ہے یہ وہ ایمان کی حقیقت